دولہ ازا آ رہی اللہ کی امان کے چلو اللہ کا حکم ہے قربانی کرو اللہ کے حکم ہے اگر ایک آدمی ایک کروڑ روپے صدقہ کر دے ایک کروڑ روپے صدقہ کر دے اور ایک قربانی نہ کرے ایک جانور زیبہ نہ کرے پندرہ بیس ہزار کا بھی کچھ ہوتا موٹا بکہ آئی جاتا ہے نا تو پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار کا اس نے دنبا زبانی کیا اور ایک کرون روپے صدقہ کر دیا نہیں نہیں تو چاہے دس کرون صدقہ کر دے یہ قربانی قبول نہیں یہ تو نافرمان ہے اللہ کے ہاں گناہگار ہے اللہ کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں حکم پورا کرو آج کا حکم ہے قربانی کرو اللہ کے نام پر خون بہاو اس لئے حکم کیا ہے کہ جانور کو پہلے سے لو بہتر یہ ہے جانور کو پہلے سے لے کے رکھو خود کھلاو پھلاو کھلاو پھلاو تاکہ انس ہو جائے محبت ہو جائے وہ آپ کو پہچانے آپ اس کو پہچانو آپ کو اس سے انس ہے اس کو آپ سے انس ہے کیسے جانوروں سے انس ہو جاتا ہے آواز پہچانتے ہیں آہڑ پہچانتے ہیں اشارے پہچانتے ہیں اور حکم کیا ہے پھر اپنے ہاتھ سے زبا کرو اپنے ہاتھ سے زبا کرو یہ نہیں کہ کسائی کی حوالے کر دیا ابھی تو دو دن پہلے نہیں شام کو رات کو لیتے ہیں صبح قربانی کر دیتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کسائی سے بھی بھیر دو شوری بہت سارے تو کھڑے پی نہیں ہوتے پاس کہ نہیں ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا نہیں 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 مسلمان بجدل نہیں ہوتا مسلمان ڈر پوک نہیں ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے زیبا کرو اپنے ہاتھ سے زیبا کرو اور اس جذبے سے زیبا کرو اس جذبے سے زیبا کرو کہ اے اللہ اگر تُو حکم دیتا کہ بیٹے کو زیبا کر تو میں کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملے کہ تجھے زیبا کرو تو بیٹے کا جواب سنو بیٹے کا جواب سنو بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے اے میرے والد آپ کو جو حکم ملے آپ کر گزریں آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میں تیار ہوں کس کے لئے کس کے لئے زیبا ہونے کے لئے زیبا ہونے کے لئے تیار ہوں اور بیٹا اببا سے کہہ رہا ہے کہ اببا ذرا آنکھوں پر پٹی باندھ لیں آنکھوں پٹی باندھ دیں تاکہ یہ آنکھیں مل نہ جائیں چاہاں دونوں کی چھوڑی چلانا مشکل نہ ہو جائے میرے پاؤں باندھیں تڑپوں گا خون کے چیٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑھیں گے ماں دیکھیں گے تو دکھ ہوگا یہ جذبہ اور یہ جذبہ جو اسماعیل علیہ السلام میں آیا یہ باپ کی تربیت نہیں باپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اسماعیل علیہ السلام ماں کے پاس رہے تھے ماں کے پاس رہے تھے یہ حاجہ علیہ السلام کی تربیت ہے کہ بیٹے کے اندر یہ جذبہ ہے اس نے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ گھر اور ماں کی گود ہے اسب سے پہلا مدرسہ گھر ہے یہ ماں تربیت کر سکتی ہے ماں ذہن بنا سکتی ہے ماں بچوں کو نیک بنائیں اب اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ کہ میرے والد جو حکم ملا کر گزرے ہیں میں تیار ہوں یہ حاجر علیہ السلام کی تربیت ہے اسماعیل علیہ السلام بھی تیار بیٹے کو زبا کرنے کے لئے بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی تیار اور حاجر علیہ السلام کو جب پتہ لگا شتان نے کہا نا پتہ کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ زبا کرنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو زبا کرے کہ اللہ کا حکم ہے اچھا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور تو اللہ کی حکم سے روکتا ہے تو تو شیطان ہے حاجر علیہ السلام بھی تیار دنیا میں تین طبقے ہیں مرد اور عورت اور بچے ان تینوں طبقوں میں یہ جذبہ آ جائے ہمیں کس کو رازی کرنا ہے ہمیں کس کی مان کے جلنی ہے ہمیں کس کے حکم کو پورا کرنا ہے ہم ہر چیز قربان کریں گے اللہ کا حکم قربان یہ جذبے کی یاد دہانی عید الازاری ہے